اسلام علیکم آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم اسٹاف پر ریڈنگ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں میرے پاس جہاں پر ایک اسٹاف موجود ہے اس اسٹاف کو پہلے ہم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی اوپر ریڈنگ پڑھنا سیکھیں گے ہمارے پاس اسٹاف ہے اور اسٹاف کی اوپر دو کلرز ہیں ایک کلر ییلو ہے اور دوسرا کلر وائٹ ہے یہ کوئی بھی کلر ہو سکتے ہیں ییلو کلر جو پورا ایک ییلو کلر ہے یہ ییلو کلر ہمارے پاس ایک میٹر کو شو کر رہا ہے اس کے بعد اس کا جو دوسرا کلر ہے وائٹ کلر یہ بھی ہمارے پاس دوسرے میٹر کو شو کر رہا ہے اس کے اوپر ہم اس کو پڑھنے کے لیے اس کو کھولتے ہیں اس کے چار حصے ہیں اور ان چار حصوں کو ہم اوپن کر کے اس کے اوپر ریڈنگ پڑھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس پانچ میٹر ہوتا ہے اگر آپ اس کے لاسٹ والے حصے کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل پانچ میٹر ہے اور اس پانچ میٹر کی اوپر اس اسٹاف کی اوپر آپ پانچ میٹر تک لیول پڑھ سکتے ہیں یہاں سے میں اپنے اس کے پہلے حصے کو اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کا پہلا حصہ ییلو ہے اور دوسرا حصہ اس کا وائٹ ہے اس کے بعد پھر اس کا تیسرا حصہ ہمارے پاس ییلو ہے اور اس کے بعد پھر چوتھا حصہ وائٹ ہو جاتا ہے یہ ییلو اور وائٹ ایک تو ہمارے پاس میٹروں کو الہدہ کرنے کے لیے شو ہوتا ہے اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے ان دو کلر اس کا کہ ہمیں دور سے یہ اسٹاف نظر آسکے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پر اسٹاف کی اوپر جو پہلا حصہ ہے اس کی اوپر کچھ ریڈنگ اس طرح سے لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہی آپ کے پاس یہ پہلا میٹر ختم ہوتا ہے پہلا ییلو کلر ختم ہوتا تو آپ کے پاس اس کے اوپر ون ایم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایک میٹر اس کے بعد آپ اگر دوسرے پر جائیں تو جب آپ کے پاس وائٹ ختم ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹو ایم اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر دو میٹر ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر جو بلیک کلر میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس one two three four five six seven eight nine یہ آپ کے پاس لکھی ہوئے ہیں اب یہ کیا چیزیں ہیں یہ والا آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے one یہ ایک میٹر ہے جہاں پر آپ کے پاس کلر ختم ہو جاتا ہے یہ ایک میٹر ہے اس کے نیچے جتنے بھی یہ آپ کے پاس one two three four five آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سینٹی میٹر ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کے اندر جو ڈبے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ڈبے آپ کے پاس سینٹ میلی میٹرز کو شو کرتے ہیں ایک ڈبہ آپ کے پاس دس میلی میٹر کی قبل ہے یہاں سے آٹھ سے لے کر نو تک یہ آپ کے پاس سینٹی میٹر ہیں یہ آپ کے پاس آٹھ سے نو تک آٹھ نو سیون سکس یہ سارے آپ کے پاس سینٹی میٹر ہیں اور یہاں پر اس کے جو ڈبے ہیں یہ ڈبے آپ کے پاس میلی میٹرز میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس کی ریڈنگز کو پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ ڈبے کی اوپر جو آپ کے پاس ریڈنگ آتی ہے وہ آپ اس کو خود سے اندازن لکھتے ہیں اس کی اوپر ریڈنگ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ میٹر کو پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سینٹی میٹر کو پڑھتے ہیں اور سینٹی میٹر کے بعد آپ میلی میٹر کو پڑھتے ہیں تو میلی میٹر کو پڑھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے پوائنٹ سے پہلے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارے پاس اگر ویلیو ہے 1.923 تو آپ پوائنٹ سے پہلے جو 1 پڑا ہے آپ نے پوائنٹ سے پہلے والے جو ویلیو وہ میٹر ہوگی اس کے بعد جو تین ویلیوز ہیں پوائنٹ کے بعد دو ویلیو آپ کے پاس سینٹی میٹر ہیں اور ایک ویلیو آپ کے پاس میلی میٹر کیا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ زیرو والے میٹر کے اندر ہیں ایک والے میٹر میں ہیں دو والے میٹر میں ہیں تین والے میٹر میں ہیں یا آپ کہاں پر ہیں اس کے بعد پھر آپ جو پڑھتے ہیں یہ جو بڑا 1,2,3 لکھا ہوا ہے اس کو بلیک کلر کا 1,2,3,4,5,6 لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ان سینٹی میٹروں کے ان بڑے ہنسوں کے اندر آپ ڈبوں کی تعداد گنتے ہیں کہ آپ کون سے ڈبے پر موجود ہیں مثال کے طور پر یہ 8 کا 0 والے ڈبا ہے تو یہ ڈبا نمبر یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3,4,5,6,7,8,9 اور اس کے بعد 10 پہ جا کر پھر یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ ڈبوں کی تعداد پڑھتے ہیں اور ڈبوں کی تعداد پڑھنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس ڈبے کی اوپر کون سی جگہ پر موجود ہیں اگر آپ ایک ڈبے کو دیکھیں مثال کے طور پر اس بلیک ڈبے کو ملے لیتا ہوں یہ بلیک ڈبے کے اس سائٹ پہ تو یہ 10 mm ہے لیکن اس سائٹ پر آپ دیکھیں تو پھر یہ دو کلر میں کنورٹ ہو گیا ہے آدھا پیلا کلر ہے اور آدھا آپ کے پاس بلیک کلر ہے یہ جو نیچے والا یلو کلر ہے پیلا کلر ہے یہ 5 mm کو شوکر رہا ہے اور اوپر والا جو آپ کے پاس بلیک کر رہا ہے یہ بھی 5 mm کو شوکر رہا ہے مطلب کہ یہ ایک ڈبا آپ کے پاس 10 mm کو شوکرتا ہے تو آپ پھر اندازن دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کروس ہیر ہے وہ اس ڈبے کی اوپر کس جگہ پر موجود ہے تو آپ اندازن 1,2,3,4,5,6,7,8,9 کے اصاب سے آپ اس کو پڑھتے ہیں اب اس کو پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ 1 میٹر کے اندر ہے 0 میٹر کے اندر ہے 1 میٹر کے اندر ہے 2 میٹر کے اندر ہے وہ آپ کو کیسے پت چلے گا اگر آپ سے بڑے جو ہنسے اس کی اوپر دیکھیں تو 0 والے میٹر کے اوپر اس کی اوپر کوئی نکتہ موجود نہیں ہے یہ کسی بھی 7 کی اوپر 8 کی اوپر 9 کی اوپر دیکھیں 6 پہ 5 پہ 4 پہ کسی کی اوپر بھی 0 ایک نکتہ نہیں ہے جب آپ 1 میٹر پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ہر ہنسے کی اوپر 1 کی اوپر بھی ایک نکتہ ہے 2 کی اوپر بھی ایک نکتہ ہے 3 کی اوپر بھی ایک نکتہ ہے 4 کی اوپر بھی ایک نکتہ ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کون سے میٹر کے اندر موجود ہیں اگر آپ ٹو کے اندر جائیں تو ٹو کے بعد دیکھیں تو آپ کے پاس یہ سارے دو دو اس کی اوپر نکتے ہیں اگر تین میں میں آپ کو لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس ہارے کی اوپر تین تین نکتے ہیں اگر آپ چار پر جائیں تو آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ہارے کی اوپر چار چار نکتے ہیں تو یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کون سے میٹر کے اندر موجود ہیں دوسرا آپ اگر یہ سٹاک دور ہو تو آپ کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں گن کر کے آپ کونسی میٹر کے اندر موجود ہیں کیونکہ آپ کو دور سے تو یہ نظر آئے گا نہیں اس کے بعد جب آپ یہ zero دیکھ لیتے ہیں آپ zero کے zero میں موجود ہیں ایک میں موجود ہیں دو میں موجود ہیں تو آپ one point zero point two point لکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے staff کے ڈبوں کو اس کے بڑے ہنسوں کو پڑنا ہوتا ہے کہ آپ four کے اندر four سکیو پر موجود ہیں five سکیو پر موجود ہیں six سکیو پر موجود ہیں سیون سیو پر موجود ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں سے سیون کیوں پر موجود ہیں تو آپ پہلی value سیون پڑھ لیتا ہی جیسے 0.7 آپ اس کی value پڑھ لیتا ہی اس کے بعد جب آپ نے zero والے میٹر میں موجود ہیں اور 7 سیو پر موجود ہیں تو آپ پڑھ لیتا ہی 0.7 اس کے بعد کیا ہے کہ آپ یہ ڈبوں کی تعداد گنتے ہیں پہلا ڈبہ ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے پانچویں مثال کے طور پر پانچویں ڈبے پہ ہیں تو آپ پڑھیں گے 0.75 کہ آپ پانچویں ڈبے پہ ہیں اور پانچویں کے بعد پھر آپ یہاں پر اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ آپ کا جو کراس ایر وہ 1 پہ ہے 2 پہ ہے 3 پہ ہے 4 پہ ہے 5 پہ ہے 6 پہ ہے 7 8 9 10 وہ کہاں پر موجود ہے تو آپ اندازن کرتے ہیں کہ 6 پہ موجود ہے 5 پہ ہے 4 پہ ہے 3 پہ ہے 2 پہ ہے تو وہ آپ نے اندازہ کرنا ہوتا ہے آپ نے جو زیادہ جس ٹیس کی پہ توجہ دینی ہوتی ہے وہ آپ نے سب سے پہلے میٹر دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ 0 والے میٹر کے اندر موجود ہیں 1 پہ ہوں گے تو 1 پوائنٹ لکھیں گے 2 والے میٹر پہ ہوں گے تو 2 پوائنٹ لکھیں گے 3 والے پہ ہوں گے تو 3 پوائنٹ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے بڑے ہنسے پڑھنے ہیں اگر آپ یہاں پر 1 کی اوپر موجود ہیں تو 1 پر موجود ہونے کے بعد پھر آپ نے دیکھنا کہ آپ 3 کی اوپر موجود ہیں 4 کے موجود ہیں 5 کی اوپر اگر آپ 4 کی اوپر موجود ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس جائے گا 1.4 اس کے بعد آپ نے 4 سے اوپر ہے تو پھر آپ نے یہاں پر ڈبے گننے ہیں کہ آپ کون سے ڈبے پر موجود ہیں یہ آپ کے پاس یہاں پر 0 ختم ہوتا ہے یہ آپ کے پاس پہلا ڈبا یہ دوسرا ڈبا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوہ یہ شٹا یہ ساتوہ تو آپ دیکھیں آپ کون سے ڈبے کی اوپر موجود ہیں وہ گننے کے بعد جیسے 1 2 3 4 5 پہ 5 کمتی ہوئی لپر خوار جو ہے میں آخر ہے تو آپ پینچ پر موجود ہیں تو آپ یہاں پر 5 کریں گے اور بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کی اوپر آپ کےتنے پہ موجود ہیں ایک پہ موجود ہیں آپ کی جو اور کراح pracرہ وہ یہاں پر ایک پہ ہے دو پہ ہے تین پہ ہے چار پہگی آہا پر ملکل اس کا کونوں کے ساتھ پانچ پہ ہے لو میں ب NAS IK baixei до 307 esos sontка 8Paul 9ופ č прив le難民 bod 30' بن خواہد بثر سے آپ کے پاس رکھ کر پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی ویلیو کیا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ویلیو بتا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس اس جگہ پر یہ ویلیو موجود ہے تو یہاں پر پڑھیں گے 1.4 یہ یہاں پر موجود ہے تو ہم پڑھیں گے 1.4 کیونکہ ہمارے پاس 4 سے اوپر ہے اور 1 سے پہلے والی میٹر میں اور 4 سے اوپر ہے اب ہم نے پڑھنا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان ٹھیک ہے اور یہ چھٹا تو یہاں پر چھٹا ڈبا ہمارے پاس پانچوان ڈبا یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو یہاں ہمارے پاس ویلیو یہاں پر ہے تو یہ 5 کر دے گے 1.45 تو یہاں 4.5 آ گیا اور یہ یہاں پر اس کے ساتھ موجود ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈبا 10 میلی میٹر کی قبل ہے تو یہ بالکل اس کے ہاف میں ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 1.455 تو اس طرح سے ہم ویلیوز کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ویلیوز کو دیکھیں یہاں پر اس کی اوپر مثال کے طور پر یہاں پر ہم 9 کی اوپر ہیں تو ہم پڑھیں گے 1.9 پہلے تو ہم نے دیکھنا اگر 9 سے اوپر ہے تو پہلے فورا ہم نے پڑھ لینا ہے 1.9 اس کے بعد ڈبے گئنے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا مثال کے طور پر یہ تیسرے ڈبے سے اوپر ہیں یہ تیسرا ڈبہ ہے پہلا دوسرا تیسرے اور تیسرے سے اوپر ہیں تو یہ تین ڈبے جب کمپلیٹ ہوئے تو ہم پڑھیں گے 1.93 1.9 1,2,3,3 اب اس 3 کی اوپر ہم نے دیکھنا کہ مرپس کامر مثال کے طور پر یہاں پر موجود ہے تو یہاں سے ہم اندازن کریں کہ 1.3 تو ہم اس کو 3 کر لیں گے تو مرپس یہاں پر ویلیو آ جائے گی 1.9,3,3 تو اس طرح سے ہم کسی بھی اسٹاف کی ویلیو کو پڑھ سکتے ہیں